اگلے سال ہندوستان کی آبادی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہوگی ہم چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن آبادی کی جب بات آتی ہے تو اس کا الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے کہ آبادی بڑھانے میں ان کا بڑا رول ہے ان حالات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ صحیح نظریہ کیا ہے آداب میں ہوں آتر خان دیش اور دنیا کی بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنز آبادی پر یو این کی تازہ رپورٹ ہے ایک بڑا چیلنج عصب میں ہی ہے آبادی کنٹرول کرنے پر سختی رم ہے کہ مسلمان میجورٹی میں آ جائیں گے آبادی کے مسئلے کو سیاسی نظریے سے نہ دیکھیں بڑے کی شانواز خان پتھان نے اپنے پریوار کو دیم بڑی خوشیاں آبادی پر یو این کی تازہ رپورٹ سبھی ملکوں کے لیے چیلنج ہے آبادی پر یونائٹ نیشنز کی تازہ آکڑے سبھی دیشوں کے لیے چوکانے والے ہیں خاص طور پر ہندوستان کی آبادی دوہزار تیس میں چین سے آگے نکل جائے گی اور اس سال نمبر میں دنیا میں آبادی کا آنکڑا آٹھ ارب تک پہنچ جائے گا رپورٹ کے مطابق سبھی ملکوں کی آبادی بڑھ رہی ہے کسی کی کم تو کسی کی زیادہ لیکن بڑے ملکوں کے لیے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے کیونکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ریسورسز کا بڑھنا بہت ضروری ہے روزی روٹی کپڑا پانی اور سر چھپانے کی جگہ سب کی ضرورت ہے ہندوستان بڑی آبادی والا ملک ہے اس کے سامنے چیلنج اور زیادہ ہے یون نے آبادی کے مسئلے کو نیشنل پرابلم کی طور پر دیکھا ہے اس کو کسی مذہب برادری یا جات سے نہیں جوڑا گیا ہے ہر میدان میں ہونے والی ترقی کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن آبادی میں ترقی کے آنکڑوں کو پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ریسورسز پر ادھک بھار پڑتا ہے ارسم میں ہی آبادی کنٹرول کرنے پر سختی ہے حالانکہ ہندوستان میں آبادی بڑھنے پر کنٹرول کی کئی سکی میں لگ ہوئے اور اس کو والنٹری طریقے سے کوئی بھی اپنا سکتا ہے اس بارے میں جنتہ میں جاگروکتہ پھیلانے کے ابھیان بھی چلائے جاتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امرجنسی کے دوران فیملی پلاننگ کو سختی سے اپنانے پر زور دیا گیا تھا لیکن اس کا اثر عوام کی ناراضگی کے طور پر سامنے آیا اور اندرا گاندی کو پی ایم کی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑا اس لیے بات کی سرکاروں نے اس پر کھل کر بولنا اور سختی کرنا بند کر دیا حصہ میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہاں آبادی پر کنٹرول کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ بچے دو ہی اچھے اب یوپی بھی قانون بنانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اس کو جب تک پورے ملک میں لاغو نہیں کیا جاتا اس وقت تک آبادی پر کنٹرول کے کسی نارے یا سکیم کا فائدہ نہیں پہنچے گا حالانکہ آبادی پر کنٹرول کے لیے ملک بھر میں کئی بار بحث چھڑی لیکن اس کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابھی حال ہی میں کیندر منتری پہلار سنگھ نے اعلان کیا تھا کہ بڑتی آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون لائے جائے گا رائپور میں غریب کلیان سب میلن میں انہوں نے کہا تھا کہ جب دوسرے بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو آبادی پر بھی جل فیصلہ لیا جائے گا اب تک آبادی کی کنٹرول کے جو بھی خانون اور سکیم لاغو ہیں وہ صرف حسم میں ہیں اس کے تحت زیادہ بچے پیدا کرنے والے اب سرکاری نوکری سے محروم رہیں گے اور جن کے پاس پہلے سے دو سے زیادہ بچے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایسا اعلان ہوا ہے لیکن کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت دوسری آپوزیشن پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی ہے صرف بھرم ہے کہ مسلمان میجورٹی میں آ جائیں گے کچھ لوگ اپنے معلومات میں کمی کی وجہ سے مسلمانوں پر اضافہ لگاتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اس لیے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر اسی طرح ان کی آبادی بڑھتی رہی تو ایک دن ہندو مائنورٹی میں آ جائیں گے اس کا جواب دیش کے پورو چیف الیکشن کمیشنر وائیس قریشی نے اپنی کتاب دا پاپولیشن میت میں دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر یہ الزام سرسر غلط ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ملک میں جو جو تعلیم میں اضافہ اور غریبی میں کمی ہوتی گئی پیدائش کی در میں بھی کمی آئی ہے مسلمان پہلے پیتالیس پرسنٹ فیملی پلاننگ پر عمل کرتے تھے جبکہ ہندو چوون پرسنٹ مسلمانوں میں فرٹلیٹی ریٹ 2.61 پرسنٹ تھا جبکہ ہندووں میں 2.13 پرسنٹ اب دونوں کی پیدائش کے پرسنٹیج میں معمولی فرق ہے سینسس میں 1951 سے 2011 کے درمیان مسلم آبادی میں 13.6 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے اور ہندو آبادی میں 67.6 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے تو آبادی میں ہندووں کا حصہ پانچ گناہ بڑا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا چلن بھی سب سے کم مسلمانوں میں رہا ہے یہ بات 1975 میں سرکار کے ایک سروے کے بعد آئی ہے انہوں نے آکڑوں کے ذریعے بتایا ہے کہ اندوستان میں مسلمان سیکلوں سال بعد بھی میجورٹی میں نہیں آسکتے ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں فیملی پلاننگ کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے حدیثوں میں بھی صاف صاف کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس جب تک ریسورسز نہ ہو شادی مت کرو اسلام نے خود پر قابو پانے کے طریقے بھی بتائے ہیں آبادی کے مسئلے کو سیاسی نظریت سے نہیں دیکھنا چاہیے آج کے اس بہت ہی اہم ٹاپک میں ہم نے آپ کے سامنے آبادی کے بارے میں یون کی رپورٹ سے لے کر ایکسپرٹس کی رائے پیش کی جن میں کہیں بھی آبادی میں اضافے کو مذہبی مسئلہ نہیں بتایا گیا ہے البتہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے جسے سرکاروں کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے فیملی پلاننگ کے میسیج اور اس کے فائدوں کو گھر گھر پہنچایا جائے بڑھتی ہوئی آبادی جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان کو کسی طرح سائنس، ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کے کاموں میں لگا کر زیادہ سے زیادہ پیداوار کو بڑھایا جائے کیونکہ چائنا جیسی بڑی آبادی والے ملک نے بھی اسی طرح کے طریقوں کا استعمال کر کے نہ صرف اپنی آبادی کے نئے ریسورسز پیدا کیے بلکہ آبادی پر بھی کنٹرول کیا ہم ہندوستانیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب ہماری نیجی معاملہ ہے اور بڑتی آبادی راشتہ سمجھ سے آئے ایسے حالات میں سرکار کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤںوں پر بھی توجہ دے کیونکہ ہمیں دونوں فرنٹس پر کام کرنا ہوگا ایک طرف آبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا اور دوسری طرف تعلیم اور روزگار کے ذریعے پیدا کرنے ہوں گے تب ہی ہم اس سنگین مسئلے پر خابو پا سکیں گے اور اب خبر پونے سے پونے کی شانواز خان پتھان نے فرس کلاس جج کے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اگست مہینے میں ان کی ٹریننگ پر آرام ہوگی گھور پاڑی پیٹ لوہیا نگر سلم بستی میں دس بائی دس کی کھولی میں رہنے والی شانواز خان پتھان نے صد کر دیا ہے کہ خود سے وائدہ محنت اور مضبوط ارادے ہوں تو منزل قدم چوبنے لگتی ہے چار بہنوں اور ایک بھائیوں میں شانواز خان پتھان کا نمبر تیسرا ہے شانواز خان پتھان کے پتا امان خان پتھان کی ایک چھوٹی سی کرانے کی دگان تھی کامائے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو اچھت شکشت دلانے کا بھر سک پریاس کیا نتیجہ یہ ہوا کہ امان خان پتھان کے پانچوں بچے شکشت ہیں شانواز خان پتھان کی کامیابی نے ان کے پتا کو خوشیوں سے بھر دیا ہے انہوں نے جذباتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شانواز پر فخر ہے شانواز کی ماں سگریبی پتھان کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی شروع سے ہی پڑھائے میں اچھی تھی انہیں اس سے بہت امیدیں تھیں اور دیکھئے اس نے کر دکھایا بہت خوب ہم پتھان پریوار کو بتائی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پریوار سے سیکرل لوگ پروچساہت ہوں گے اس ہفتے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے خبروں کے ساتھ آدھا